نمسکار دوستو آج میں آپ کو روگن بادام شرین کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گی اور روگن بادام شرین کو عام طور پر بادام تیل یا فیر میٹھا بادام تیل کہا جاتا ہے اور یہ جو تیل ہے ہماری اسکین کے لیے ہماری باڈی کے لیے ہماری برین کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے روگن بادام میں دوستو ویٹائمینز ہوتے ہیں جو ہمارے اسکین کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے انٹی آکشیڈنٹ اومیگا شکش جیسے تک تو ہے جو کی ہمارے دیماغ کے لیے برین کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے یہ ہماری یاد داست کو بڑھاتی ہے اس تیل میں کولسٹرول کی ماترہ بھیلکل نہیں ہوتی ہے اور یہ ہلکا فیلے رنگ کا یا فیرنگ ہی ہوتا ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے اس کے فائدوں کے بارے میں سب سے پہلا جو ویریفٹ ہے بادام روگن کا وہ ہے ڈارک سرکل یعنی کہ آنکھوں کے نیچے کالے داگ جو آ جاتے ہیں اس کو یہ دور کرتا ہے کالے داگ آنے کے بہت سے کارن ہے آج کل آپ کو پتا ہے کمپیوٹر میں دیر دیر تک کام کرنا نیند نہ لینا یا ہارمونش بیلنش کے کارن ڈارک شرکل آ جاتے ہیں اگر آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈارک شرکل پر روگن بادام تیل لگائیے گا تو آپ کو ڈارک شرکل دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے دوسرا مائگرین کے پین کے لیے بہت سے لوگوں میں آج کل دور دھوپ کے جندگی میں تاناو کے کارن کئی لوگوں کو آدھا شیر درد ہوتا ہے تو دوائی لے لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو بتاتی ہوں اگر وہ بادام روگن کے وائل شرکل کی ہلکی معاشاج کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے دو یا تین دن میں اگر آپ کی سمسیہ ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونی شروع ہو جائے گی میں دو یا تین دن بول رہی ہوں دو یا تین مہنہ کی بات نہیں کر رہی ہوں یعنی یہ اتنا اثر دار ہے ہاں یاد رکھیے گا ایک دم نہانے کے بعد بادام روگن تیل مت لگائیے گا دوسرا کئی بار کسی کی گردن اکر جاتی ہے تو بھی اس کا استعمال کر شکتے ہیں تیسرا سوکھی توچہ دوستو بادام روگن جو ہے وہ نون فیسی تیل ہے اور یہ جو تیل ہے یہ موسٹرائجر کا کام کرتا ہے اگر کسی کا توچہ جیدہ شکھی ہوئی ہے تو آپ اگر اس کو رات سونے سے پہلے بادام روگن کا استعمال کرتے ہیں اپنی توچہ پر پوری رات ایسے ہی رہنے دیجئے صبح موہ دھو لیجئے تو آپ کی جو روکھی توچہ ہے دھیرے دھیرے اس میں گلو آ جائے گی اور وہ موسٹرائجر ہو جائیں گی اور اگر آپ کے لپس بھی فٹتے ہیں تو بھی آپ بادام روگن کا استعمال کر شکتے ہیں اور چوتھا جھوڑیاں اگر کسی کی سمیہ سے پہلے جھوڑیاں آ گئی ہے یا شنورن ہو گیا ہے تو بھی وہ بادام روگن تیل کا استعمال کر شکتے ہیں اس سے بھی آپ کو جھوڑیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی اگر سمیہ سے پہلے آ گئی ہے تو اگر آپ کو شنورن ہو گیا ہے تو وہ بھی پیوڑ ہونا ٹھیک ہو جائے گی دوستو یہ تھی آپ کی اسکین کے لیے اگر آپ بادام وائل کو لینا چاہتے ہیں تو اس کے وارے میں بتاتے ہیں کیا تاریکہ ہے اگر آپ بادام وائل کو گرم دودھ کے ساتھ ایک چمچ بادام وائل ڈال دیجئے اپنے سواد انشار ایک چمچ میٹھا ڈال دیجئے یا چینی ڈال دیجئے اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد اگر لیتے ہیں تو آپ کا جو سالو پرانی کبج ہے وہ بھی دھیرے دھیرے آپ کی ختم ہو جائیں گی بادام وائل جو ہے وہ ہماری آتوں کو شاف کرتا ہے اور دوسرا اگر ہم اس کو دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو ہماری یاد داس بہت زیادہ تیج ہو جائیں گی اور اس کین بہت زیادہ گلو کریں گی ہماری آتوں کی شفائی ہوگا ساتھ ہی ساتھ ہمارا دیماغ تیج ہوگا اور خاص کر یہ بچوں کے لیے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو لینا چاہیے لیکن یاد رکھنا زیادہ نہیں لینا زیادہ لیجئے گا تو آپ کو ڈائڑیا ہو سکتی ہے تو دوستو میری بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر سبسکرائب جرور کیجئے گا